اب بلا کسی تاخیر و تمہید کے تاثرات جامعہ پیش کرنے کے لیے میں جناب حضرت مولانا تجمل حسیل صحابہ آسمی دعوت برقاتوں علیہ کو بڑے ہی عدد کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں حضور والا مائک پتشریف لائے اور تاثرات جامعہ پیش کر رہا ہوں وقت بہت کم ہے ٹھیک تستجہ انشاء اللہ تعالی تستار بندی ہوگی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سجد الانبیاء والموصلین وعلا علیہ وصحابہ والناس اجمعین فقد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما بعیت معلیمان او کما قال علیہ صلی اللہ تعالی تسلیم صدر باوقار معزز وموکر ولمائے کرام قابل قدر دینی بھائیوں بجرگوں نوجوانوں پردانش خواتین اسلاح چونکہ وقت بہت کم ہے اور ستیج پر بڑے بڑے علمائے کرام تشریف فرما ہے اس لیے میں زیادہ وقت نہیں تاثرات کے لیے مجھے کہا گیا ہے جو چیز آنکھوں سے اور سمجھ سے دور ہو نظروں سے دور ہو چھپی ہوئی چیز ہو اس کا جو ہے تعریف کرانا یہ بہت اچھا لگتا ہے جو چیز آنکھوں کے سامنے اور جس کا نفع لوگ لوٹ رہے ہو اور جو چیز دین بدن دین بدن ترقی کر رہی ہو اس چیز میں آپ حضرات کے سامنے کیا بیانتا ہے جامعہ شعب العلول کم دت میں کیسا ترقی اور کس انداز میں اس علاقے میں کام کر رہا ہے آپ حضرات اچھی طرح سے واقعی بھی جانکاری رکھتے ہیں یہ اصل اپنے استاذ المکرم حضرت رئیس الجامعہ نامت برکاتہ کی صحبت اور ان کے لیلہیت کا نتیجہ ہے کہ برادر محترم عزیز مولی خیل الدین صاحب وہاں اس زمانے سے ہی نظر ایسے آتے تھے کہ حضرت کی خدمت میں جب تھے دوران تعالی علم میں ایسے ہی نظر آتے تھے کہ جیسے اللہ پاک اسے کچھ آگے چل کر کام لے گا بیرکہ اللہ لیا ہے دعا فرمائے اور بھی لے یہ سب اکابیر علمائی کرام کی دعا ان کے ساتھ ہے اللہ خود رکھی اتا فرمائے میں افضلات کے سامنے صرف ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں نصوص یعنی قرآن پاک اور احادیث کے اندر مقصد بیسر یعنی میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام دنیا میں نبی بنا کر کیوں بھیجا گیا ہے اللہ پاک نے قرآن مقدس کے اندر کئی جگہ پر بلکل صاف اور سترے اور تفسیر کے ساتھ بیان کیا ہے جو علمائی کرام نے سارے کاموں کو چار چیزوں کے اندر ہی رکھ دیا ایک کام آپ کے بیسر کا مقصد کرام لکھتے ہیں مفسد کرام لکھتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن پاک کے الفاظ کی حفاظ تلاوت کے جریعے سے آقا صلی اللہ علیہ علیہ سلم کریں گے اور کتاب کی تعلیم دیں گے یعنی قرآن پاک کی تعلیم بھی دیں گے الفاظ کی حفاظ کریں گے اور تعلیم قرآن بھی کریں گے علمائی کرام لکھتے ہیں تعلیم قرآن سے مطلب یہ ہے کہ اس کے احکام اس کے معنی آپ ہمیں اور قیام تک آنے والے نشرو کے لئے بتائیں گے اور اس کی تعلیم دیں گے تو لفظ قرآن اور معنی قرآن دونوں سامنے بات آئی تیسری چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ سلم حکمت بھی تعلیم دیں گے اس کے بہت سارے معنی بیان کیے گئے ہیں لیکن آپ حضرات کے لئے صرف مبتی شفیص صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب معروف القرآن میں جو مطلب رکھا ہے حکمت کی تعلیم نبی دیں گے مطلب یہ ہے یہ سنت یعنی آپ صلی اللہ علیہ سلم کا طریقہ یہ عمد کو تعلیم دیں گے اور آپ بھی اس پر عمل پیرا ہو تی چوتھی چیز ہے علماء کرام فرماتے ہے تسسی یعنی زائر اور باطن کو ساپ اور سوسرا کریں اس آیات قرآن کے معنی اور یہ چار چیز ہے کتاب زینیہ کے اندر خاص کر کے پابندی کے ساتھ یہ کام انجام ہو رہا ہے اور تعلیم قرآن یہ مداری سے زینیہ کے اندر اور تسکیہ ظاہر اور باطن کا سبھائی اور سترائی یہ خانقہوں کے ذریعے سے دیا جا رہا ہے یہ چار کام ہے نبی کے کام تو مداری سے زینیہ جو ہے اس کو آپ اور ہم یہ الفاظ میں چندہ اور گھندے کے نام سے یاد کرتے ہوں لیکن بھائی اور دوست یہ نبی والا کام ہے قرآن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کے بیست کا نبی بنائے جانے کا جو چار کام کا مقصد بنا کر پیش رسول کی تعلیم یہ مداری سے زینیہ میں خاص اور دلائل اور ثبوت کے ساتھ کتاب کے حوالوں کے ساتھ دیا جاتا ہے تو اگر کہیں مدتب چلتا ہے وہ نبی والا کام ہے کہیں مدرسہ چلتا ہے وہ نبی والا کام ہے کہیں اگر حدیث پڑھائی جا رہی ہے یا کا اسلام اور سدھار دایا جا رہا ہے یہ بھی نبی والا کام ہے اور یہ چار نبی والے کام کو لوگوں تک پہنچانا عوام میں پہنچانا جس نام تبلیغ ہے یعنی چار چیزوں کو لوگوں پہنچانا اسی کا نام تبلیغ ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں جس سے تسکیہ سامنے آرہا ہے کہیں فرمایا میں لوگوں کو دین پہنچانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں تو یہ ساری چیزیں اسی چار چیزوں کے اندر ہیں ان چار چیزوں جس اندار نے کیا جا رہا ہے وہ نبی والا عامال کیا جا رہا ہے اللہ بات ہم سب ہمارے قابلین حضور علماء دیوبن کی بات کو سمجھ کر اخلاص کے ساتھ حیات عمل کرنے کی توفیق نصی وطا فرمائے آمین یارب اللہ اللہ